چکن کا کیمہ بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے 200 گرام چکن اور ساتھ میں میں لے رہی ہوں لال مرچ تو یہ لال مرچ جو تیکھی نہیں ہوتی ہے وہ ہے یہاں پر میں نے چار لال مرچ لیا ہے سوکھی والی اور یہ لال مرچ ڈالیں گے ہم جار میں اس کے بعد ڈالیں گے ہم ساتھ سے آٹھ یہاں پر ہری مرچ اور اب ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ پاوڈر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں کالی مرچ اور کالی مرچ اگر آپ کے پاس پاوڈر ہے تو پاوڈر ڈالیں گے ورنہ سابت بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر دھنیا لیں گے ہم سابت اب نمک لے رہے ہیں ہم سواد انسار اور ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا ہلدی پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور چاٹ مسالہ اس مسالے کو ہم اچھے سے پیس لیں گے دھیان رکھئے یہ جو مسالہ پیس رہے ہو اسے نہ تو زیادہ موٹا پیسنا ہے اور نہ ہی زیادہ باریک پیسنا ہے اسے بیچ کا رکھنا ہے یعنی دردرہ رکھنا ہے اب اسے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ تقریباً دو بڑے چمچ جس سے کی جو ہم کباب بنائیں گے اس میں بہت اچھے سواد آنے والا ہے تو یہ دیکھئے ہاتھوں کی ہلپ سے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ مسالہ ہم نے بنا لیا ہے اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں کون فلار اگر آپ کے پاس کون فلار نہیں ہے تو یہاں پر آپ بیسن کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو تقریباً میں یہاں ڈال رہی ہوں تین چمچ کھانے والے چمچ یہاں پر کون فلار اور کون فلار ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کے کباب بناتے سمیں جو مسالہ ہے وہ ہمیں ہاتھوں سے ہی مکس کرنا چاہیے ورنہ جو مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس نہیں ہوتا ہے اور وہ کہیں کہیں آپ کو موں میں آئے گا کہیں کم اور کہیں جیادہ کا آپ کو پلیور آئے گا اسی لئے اسے اس طرح سے ہاتھوں سے مل کے ہی آپ کو ملانا چاہیے سو گائز یہاں پر میں نے دو چمچ بٹر بھی ملائے تھا جس کا ویڈیو یہاں پر میں ڈال نہیں پائے اس کی جو کلپ ہے وہ یہاں سے سکپ ہو گئی ہے تو بٹر ڈالنے سے کیا ہے نا یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر میں ایک نیمبو کا رس ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے نیمبو کو میں اس طرح سے چھلنی سے ہی نچوڑ رہی ہوں جس سے کی جو بیچ ہے وہ اس میں کباب میں نہ جائے تو اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا کسوری میتھی ڈالیں گے اور یہ دیکھئے اب اسے پھر سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا جو یہ مسالہ ہے یہ بہت اچھے سے بن کر تیار ہو گیا ہے ایک دم سے سوفٹ بنے گی ہماری جو کباب ہم بنائیں گے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آنے والا ہے اسی طرح سے آپ بنائیے گا اب یہ دیکھئے آپ کو کیسا پتا چلے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو مسالہ جو ہے وہ آپ کے جو برتن ہے اس کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سائیڈوں سے یہ اپنے آپ ہی چھوٹ جاتا ہے اور بلکل بھی نہیں چپکتا آپ کے برتن پر تو یہ دیکھئے اب ڈالیں گے ہم ایک پین میں تیل اور یہاں پر جو میں تیل لیوز کر رہی ہوں وہ ریفائنڈ تیل ہے جب ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم چکن سے گول گول ٹکیاں بنائیں گے اس طرح سے بنائیں گے تھوڑا سا بیٹر لیں گے ہاتھ میں اور اسے ہاتھوں سے اس طرح سے دباتے ہوئے یہ دیکھئے اس طرح سے ٹکیاں بنا لیں گے ہاتھ کو پہلے چکنہ کر لیں گے تھوڑا سا تیل یا گھی لگا کے اور یہ دیکھئے گول گول سی ٹکیاں ہم بنا کے اور اچھے سے دونوں سائٹ سے فرائی کریں گے اپنے پین میں ڈال کے یہ دیکھئے ہاتھوں کی ہلپ سے اسے فلیٹ کرنا ہے آپ کو یہ دیکھئے ٹکیاں ہماری اسی طرح سے سندر سی بن کر تیار ہو جائیں گے یہ دیکھئے اور اسے ہم ڈال دیں گے اب اپنے پین میں اور پین میں اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے سو گئیس یہ دیکھئے میں نے ایک بار میں یہاں پر چار ٹکیاں ڈالی ہیں اور چار ٹکیاں ہی میرے پین میں آ رہی ہیں اگر آپ کا پین بڑا ہے تو اس میں آپ چار سے بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں تو جب ٹکیاں ہماری ایک سائٹ سے سکھ جائے گی تو ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی پلٹ کے سیکھ لیں گے یہ دیکھئے جو ٹکیاں ہیں ہماری بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہیں ان کو سکھنے میں تقریباً پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اور پانچ سے سات منٹ میں یہ ٹکیاں بن کر تیار ہو جاتی ہیں تو دیکھئے ہماری ٹکیاں ایک سائٹ سے سکھ گئی ہے بہت اچھے سے کراری ہو گئی ہے اور یہ کھانے میں بہت جیادہ جوسی ہوتی ہے اور کرنچی بھی ہوتی ہے اور مسالوں کا جو فلیور ہے وہ تو دل کو چھو جاتا ہے تو ان کو بنانے کے لیے آپ مسالہ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں تو بن کر تیار ہو گئے ہیں ہمارے کباب آپ اسے ہری چٹنی یا لال چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ اسے برگر کے ساتھ بھی لگا کے کھا سکتے ہیں برگر میں ٹکی جو ہوتی ہے اس کی جگہ آپ ان کو یوز کر کے کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسیپی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں اسی طرح سے آپ سبھی کے لیے ایزی ایزی اور ٹیسٹی والی ریسیپی بنا کر لاتی رہوں گی